نمسکار دوستوں ریٹ دو جار تی بیس کو لے کر بڑی اپ ڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں دوستوں جو بہت ہی امپورٹنٹ آپ کے لیے رہے گی ریٹ دو جار تی بیس اسی سال آئیوجت کی جائے گی دوستوں یہاں پر سائد آپ سمجھ رہے ہیں ریٹ مینز کے بارے میں لیکن میں بات کر رہا ہوں ریٹ پاترتا پرکشا کے بارے میں دوستوں سمباویت ہے کہ ستمبر اور اکٹوبر میں اس کا جو ایک جام ہے وہ کروایا جائے گا تو بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کے لیے تھوڑی سی اس کے بارے میں وشتریت جانکاری ہے وہ لیتے ہیں ہم جن کے اندر آپ کے سامنے یہ کیوسن رہیں گے پرکشا کب تک یوگیتہ پرکشا پیٹرن سیلیبس اور نیگیٹیو مارکنگ ایک بار سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلتے ہیں دوستوں دیکھیں ایک ایک جو بندو ہے اس پر چرچہ کر لیں گے اور جو نئے ساتھی آئے ہیں پاترتہ کے لیے جو پاترتہ ایک جام ریٹ کی دیں گے ان کے لیے بہت ہی مہتوہ پون یہ ویڈیو رہنے والا ہے دوستوں چلیے ہم شروع کرتے ہیں جانکاری کو تو دیکھیں پرکشا پرکشا یا تو سپتمبر میں یا اکٹوبر کے اندر دو جار تی بیس میں آئیوجت کی جائے گی بات نوٹیفکیشن کی اگر میں کرتا ہوں کی نوٹیفکیشن ہے وہ کب تک آئے گا نوٹیفکیشن ہے آپ کا وہ آپ کو جولائی میں دیکھنے کو ملے گا جولائی اگست کے یہ مان کے چلیے کہ جولائی میں جیسے ہی نوٹیفکیشن آئے گا ویسے ہی پورم یعنی جولائی کے پرطم سپتہ کے آس پاس ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا نوٹیفکیشن ہے وہ لگ بگ آ جائے گا دوستوں کیونکہ مادمک سکشا بورڈ ہے اس کا آئیوجن کروائے گا اور اب جا کر وہ پھری ہوا ہے دوستوں تو اس کے سامنے یہ ہے ریٹ پاترتہ کیوں آئیوجیت کروانی پڑھ رہی ہے سرکار کو کیونکہ اگر پاترتہ پرکسیات سرکار تھرڈ گریڈ برتی میں رکھتی ہے تو ہر سال آئیوجیت کروانی ہی ہوتی ہے اب دیکھئے اگر نئی ریٹمنس نکالی جائے تو اس سے پہلے کیا کروانی ہوگی دو جار تیویس کی پاترتہ کروانی ہوگی تب ہی نئی برتی نکالی جا سکتی ہے اس وجہ سے جو جولائی میں پرارم کے اندر مل جائے گا جولائی کے اندر آپ سے پورم بروائے جائیں گے اگست آپ کے سامنے رہے گا ستمبر لگ بگ جو ستمبر انڈ ہے وہاں پر جا کر اس کا ایک جام یا پرارم اکٹوبر میں اس کا ایک جام ہے وہ دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے دوستوں ستمبر اکٹوبر دو جار تیویس کے اندر اس کا ایک جام ہے وہ کروایا جا سکتا ہے دوستوں یہاں سے کیوسن تو آپ کا یہ بھی رہی گا ریٹ مینس کو لے کر کہ ریٹ مینس ہے وہ کب ہوگی ریٹ مینس کی اگر میں بات کرتا ہوں تو دو جار چوبیس کے اندر ہوگی دو جار تیویس کے اندر اس کی کوئی سمباؤنا نہیں ہے کیونکہ بہت ساری ساتھی یہ کہتے ہیں کہ سیدھی ریٹ مینس نہیں آسکتی دوستوں کیونکہ جو ہماری پہلے پاترتہ ہوئی تھی وہ دو جار بائیس کے اندر ہوگئی تھی دو جار بائیس میں ہوئی تھی نا تو یہ دو جار تی بیس میں کوئی پاترتہ نہیں ہوئی ہے پہلے پاترتہ پرکشہ ہوگی پھر ہی ریٹ مینس آئے گی دوستوں سمجھ گئے یہاں پہ تو یہ ہو گئی کہ پرکشہ کب تک آئے جیت ہوگی اب بات کر لیتے ہیں یوگیتہ کی یوگیتہ لیول دو رہتے ہیں اس کے اندر لیول پرطم کے اندر ٹویلت اور ٹویلت کے ساتھ بی ایش ٹی سی اب بی ایش ٹی سی آپ کے پاس اگر اسپیسل بی ایش ٹی سی ہے تو بھی چلے گی اگر آپ نے اسپیسل بی ایش ٹی سی کیے یا نورمل بی ایش ٹی سی کیے تو دونوں آپ کی چل جائے گی دوستوں سمجھ گئے لیول ٹو کی اگر ہم بات کرتے ہیں یوگیتہ کی لیول ٹو کی تو وہاں پر آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے گریجویسن ہونا چاہیے گریجویسن کے ساتھ آپ کے پاس بی ایڈ ہونی چاہیے آپ دیکھیں بی ایڈ گریجویشن کے اندر اب بی اے بی ایسی کچھ بھی ہو سکتے آپ کے پاس بی ایڈ ہونی چاہیے پھر آپ یہ ایک جام ہے وہ دے سکتے ہیں یہ یوگیتہ آپ کے پاس ہونی جروری ہے دوستوں سمجھ گئے آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں پرکسیہ پیٹرن کی پرکسیہ پیٹرن وہ ہی رہے گا جو پہلے تھا جو دو جار بائیس کا پرکسیہ پیٹرن تھا سیم وہ کا وہ ہی رہے گا تو جو نئے ودیارتیاں ہیں وہ سمجھنے کا پریہاس کیجئے گا پرکسیہ پیٹرن ایک سو پچاس انکہ پیپر ہوگا آپ کا ایک سو پچاس انکہ پیپر ہوگا دوستوں بہتی ایمپورٹنٹ چیز آپ کے لیے اس کے اندر نیگیٹیو مارکنگ نہیں رہے گی کوئی نیگیٹیو مارکنگ ریٹ مینس میں نیگیٹیو مارکنگ رہتی ہے ریٹ پری یا ریٹ پاترتہ کے اندر کوئی نیگیٹیو مارکنگ نہیں رہتی ہے دوستوں اب دیکھیں آپ ایک سو پچاس انکہ جو پیپر ہوگا پرتیک پرسن آپ کا ایک انکہ ہوگا پرتیک پرسن کیا ہوگا ایک انکہ ہوگا دوستوں کل ایک سو پچاس پرسن آئیں گے ایک مطلب ایک سو پچاس انک کے کمپلیٹ کیوسن ہے وہ آپ کے رہنے والے ہیں دوستوں تھوڑا دیکھیں یہاں سے میں سلیبس کو کور کرتا ہوں سلیبس کی بات کرتے ہیں تو سلیبس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ملے گی سائیکولوجی یعنی کہ منو وگیان لکھ دیتا ہوں میں منو وگیان منو وگیان کے کیوسن آئیں گے تیس دوستوں اب دیکھیں باسا کے اگر میں بات کرتا ہوں تو باسا دو لینی آپ کو اب دیکھیں باسا کے اندر ہندی لے سکتے ہیں انگلیس لے سکتے ہیں سنسکرت لے سکتے ہیں پنجابی لے سکتے ہیں گجراتی لے سکتے ہیں اس پرکار آٹھ دس باسائیں ہیں وہ باسائیں آپ لے سکتے ہیں باسا پرتم کے تیس کیوسن جس میں اگر آپ نے ہندی لیا ہے انگریجی لیا نہیں مان کر چلی کہ آپ نے باسا پرتم ہندی لیا ہے تو اس کے تیس کیوسن آئیں گے باسا دویتے کے اندر اگر آپ نے سنسکرت یعنی ہندی نہیں لے سکتے ہیں آپ ہندی اگر آپ نے پرتم میں لے لیا ہے تو دویتے الگ لینی ہوگی چاہے آپ سنسکرت لیں انگلیس لیں پنجابی لیں کوئی سی بھی لے اب یہاں سے پستہ ہے میٹر وہ پستہ دیکھیں اگر آپ بی اے بی اڈ ہے اگر آپ کیا ہے بی اے بی اڈ ہے نا تو آپ کے جو ایس اشٹی ہے اس کا پیپر آئے گا جس کے ساٹھ کیوسن آئیں گے سمجھ گئے اور اگر آپ کیا ہے بی اے سی بی اڈ ہے بی اے سی بی اڈ ہے تو دیکھیں ویجیان اور گنیت ویجیان اور گنیت کہ تیس تیس کیوسن آئیں گے اس پرکار دیکھیں منویجیان کے تیس بھاسا پرتم کے تیس بھاسا دویتے کے تیس کتنے ہو گئے کل نبی کیوسن ہو گئے آپ کے یہاں پہ اب دیکھیں ایس اشٹی کے ساٹھ جڑتے کتنے ہو جائیں گے ایک سو پچاس اور اگر آپ نے بی اے سی بی اڈ کیا ہے تو تیس پلس تیس کتنے ہو جائیں گے آپ کے تیس پلس تیس ساٹھ پلس نبی ایک سو پچاس کیوسن ہو جائیں گے دوستوں یہ سلیبس رہی گا اب یہاں پہ سلیبس کے اندر جو ٹوپک ہے ان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو کچھ بھی پریورتن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے جو پچھلا سلیبس تھا وہ کا وہ ہی سلیبس رہی گا ایک دو ٹوپک چینج ہو سکتے ہیں ماتر مہدیمک سکسابورڈ ہے جو اس کا آئیوجن کروائے گا اور جلد ہی آپ کے سامنے آئیں گی تو جو نئے ودیارتی ہے جو نئے ودیارتی ہے جنہوں نے اس بار کیا کیے بی ایش ٹی سی بی ایڈ کیے یا جو پچھلی پاترتہ میں کیونکہ سولہ سترے لاکھ پھارم لگے تھے جلے کی نولاکھ ہی کورپ کر پائے تھے تو جن ودیارتیوں نے پچھلی جو پاترتہ ہے اس کو پاس نہیں کیے وہ اس پاترتہ کے اندر بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چیز ہو رہے دوستوں جیسے ہی آپ ریٹ پاترتہ پرکشہ کا ایک جام دیں گے اس کے اندر آپ پاس کب ہوں گے کہ آپ ریٹ مینز میں جا سکتے ہیں آپ کو ایک سو پچاس میں سے نبی کیونکہ سن سہی کرنے یہاں پر جو کیٹیگری ہے جیسے OBC, SC, ST ان کو چھوٹ دی گئی ہے اس چھوٹ کی نہیں میں جنرل کی بات کر رہا ہوں کہ جنرل میں نبی یعنی کہ آپ کو ساٹھ پرتیسط لے کر ہی آنا ہے اگر آپ جنرل سے ہیں OBC سے ہیں تو پچپن تو یعنی جو کیٹیگری ہے ان کے الگ لگ ہے کیٹیگری کو چھوٹ دی گئی ہے پانچ پرتیسط کی لیکن جنرل سے ہیں ساٹھ پرتیسط اگر آپ ریٹ پاترتہ پرکشہ میں لے کر آ رہے ہیں تو ہی آپ آگے بڑھ کر کہ اس میں جا سکتے ہیں ریٹ مینز کا ایک جام ہے وہ دے سکتے ہیں یہ امپورٹنٹ جانکاری ہے آپ کے لیے اور یہاں سے سیدھا کیوسن بھی آپ کے لیے بن سکتا ہے سمجھ گئے یہ آگئی پرکشہ کب تک ستمبر اکٹو بھر تک یوگیتہ میں نے بتا دی پرکشہ پیٹرن میں نے بتا دیا پرکشہ پیٹرن کا مطلب اوپ لائن پیپر ہوگا آپ کا ایک سو پچاس کیوسن آئیں گے اور ایک سو پچاس ہی انکے یہ رہیں گے دوستوں اس کے اندر میں سے آپ کو ساٹھ پرتیسط انک ہے وہ پرابت کرنے ہیں سلیبس ہے جس کے بارے میں جو وصے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا پرانا سلیبس آپ کے پاس ہوگا نہیں ہے تو میں کل ایک ویڈیو لے کر آوں گا جس میں سلیبس کی جانکاری دے دوں گا نیگیٹیو مارکنگ اس کے اندر نہیں رہے گی نیگیٹیو مارکنگ ریٹ مینس میں رہتی ہے ریٹ پاترتہ پرکشہ کے اندر کوئی نیگیٹیو مارکنگ ہے وہ نہیں رہتی ہے دوستوں آگیا سمجھ میں تو یہ ہے ریٹ جو اس سال آئیوجیت ہوگی ریٹ مینس کی جو بات کر رہے ہیں ساتھی کمنٹ آئیں گے میرے کو پتہ ہے تو میں پہلے ہی ان کو اتر دے دوں کہ دو جار چوبیس میں ریٹ مینس آئیوجیت کی جائے گی اسی سمجھ جو ہماری ہوئی تھی پھروری مارچ اسی سمجھ آئیوجیت کی جائے گی دوستوں برتی کی ویگپتی آپ کو اکٹوبر کے آس پاس دیکھنے کو ملے گی لیکن جو ایک جام ہے وہ آگیا ہوگا دوستوں تو یہ جانکاری کیسی لگی اور آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں پھر یہاں پر انسٹاگرام آئیڈی بھی دی گئی ہے جس پر بھی جا کر آپ میسیج کر سکتے ہیں آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنیواد جے ہند جے بارت